السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب ساتھی؟ الحمدللہ آخری کلاس میں ہم نے عرشی عظیم، پرسی اور لوحی محفوظ کے بارے میں پڑھا تھا یہاں ڈسکرس ہوگا وہ تاریخ ابن کسیر سے قرآن کی تفسیر اور انٹرنیٹ سر سے لیا گیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو شدت کے ساتھ اور مسلسل رحم کرنے والا ہے زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رشاد فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں تخلیق کیا اب یہ چھے دنوں کی مقدار میں اختلافی رائے پائی جاتی ہے سائنس کی ترقی سے یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ واقعی رائمینشن ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے دنیا کے چوبیس گھنٹے اور جوپیٹر اور سپیس کے چوبیس گھنٹوں میں بہت فرق ہے لہٰذا ان چھے دنوں کو چھے دوار سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی توالت کا علم اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے اہل تورات کی بقول تخلیق کی اتداء اتوار کے دن سے ہوئی لیکن اہل انجیر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیر کے روز سے تخلیق کی اتداء کی اور ہم مسلمان پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادہ گرامی سے یہ بات نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز سے تخلیق کے کائنات شروع کی ابن عصاق اور مسلم فقہہ کا اس پر اتفاق ہے مگر کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے اتوار کا دن آتا ہے اور اگر ہم اتوار کے دن کو پہلا دن شروع کریں تو جمعہ کا دن آخری بنتا ہے جسے مسلمان عید کی طرح سمجھتے ہیں اللہ حوالہ اب ان چھے دنی اچھے اتوار کو ہم زیادہ تفصیل سے دیکھتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت 9-10-12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کیا تم اس کا انکال کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اور تو اس کے شریک ٹھائلاتے ہو وہی تو ہے سارے جہانوں کا رب اور اس نے اس زمین پر پہاڑ بنائے اس میں برکت رکھی اور اس نے چار دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی یکسا تمام سوال کرنے والوں کے لیے پھر اس نے دو دنوں میں سات آسمان بنائے یہ جو آیات میں نے بتائی ہیں اس کی بنا پر بعض لوگی استدلال کرتے ہیں کہ تخلیق کی مدد آٹھ حدوار تھی اگر آپ نے کوئی ایڈ کریں تو آٹھ قدرت بنتا ہے مگر اگر آپ بہور کریں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ دنیا زمین کے جو چار دن اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اس میں پہلے دو دن میں زمین کی تخلیق بھی شامل ہے یعنی دو دن میں زمین کو تخلیق کیا اور چار دن میں اس کی خوراکیں رکھی تو اس میں پہلے دو دن میں زمین کی تخلیق بھی آتی ہے قرآن کی ایک اور آیت اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی اور ایک اور آیت کی اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پر دنیان فاصلہ پیدا کیا پھر وہاں ہوا پیدا کی پھر آسمان سے بارش برسائی اور زمین پر چشم جاری کر دیئے اور حیوان بھی پیدا کی قرآن کے بعد اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ایک حدیث جس کی ابو حرارہ سے روایت آتی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین ہفتے کے روز پیدا کی پہاڑ اتوار کے روز پیدا کی درخت پیر کے روز پیدا کی مکروحات منگل کے دن پیدا کی روشنی بودھ کے روز چوپائے جمعی رات کو اور اللہ تعالیٰ کی اس سلسلے میں آخری تخلیق حضرت آدم علیہ السلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز آخری ساتھوں یعنی اثر سے لے کر رات کے درمیان جو باقی ہوتا ہے اس میں پیدا کیا نسائی میں بھی یہ حدیث آتی ہے مگر غور کیا جائے تو یہ سات دن بن رہے ہیں اور اس وجہ سے چونکہ قرآن میں ہم نے پڑھا کے چھے دنوں میں تخلیق ہوئی ہے تو اس حدیث میں غرہ بتا جاتی ہے کتاب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو حدیث یہ جو روایات جن کی سنت کچھ مشکوک ہے اس کا بھی انہیں ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ بیچ میں کچھ راوی ایسے آتے ہیں جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کی جو تھوڑ پروسس تھا اس میں اسرائیلی آت یعنی اسرائیلی کتابوں کا بھی کچھ نہ کچھ عمل داخل تھا تو اس لیے کچھ ایسی باتیں بیچ میں مکس ہو جاتی ہیں زمین کے ساتھ طبقات کا ذکر طبق کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اوپر دوسری چیز رکھنا عربی میں پلیٹ کے لئے بھی طبق کا لفظ آتا ہے اور یہاں اشارہ ترتیب اور تناسپی طرف ہے یعنی برابر ایک دوسرے کے اوپر کسی چیز کو رکھنا کہ وہ مطابقت میں رہیں ساتھ آسمانوں کا ذکر ہم نے قرآن میں پڑھا ہے ساتھ طبقات زمین کے طبقات حدیث سے ان کا ریفرنس ملتا ہے ابی سلمہ بن عبدالحمان کا زمین کے خصوصیات کے بارے میں لوگوں سے جھگڑا رہتا تھا جو دشمنی کی حد تک جہاں پہنچا اور جب اس کا ذکر علی بن عبداللہ کے سامنے ہوا تو انہوں نے فرمایا اے ابی سلمہ زمین کے بارے میں جھگڑنے سے اجتناب کرو کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی زمین کے ساتھ طبقات کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں جو کچھ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے متعلق جھڑے کا فریق بنے گا تو قیامت کے روز بطور سزا ساتوں زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک حدیث بخاری میں بھی آتی ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمین کے اس حصے پر جو کسی دوسرے کا حق ہو غاصبانہ قبضہ کرے گا زمین کب ہوئی حصہ قیامت کے روز زمین کے ساتھوں طبقات بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اب اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ زمین کے ساتھ طبقات ہیں اور دوسرا یہ کہ غاصبانہ قبضہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے ابن مسعود سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا ظلم کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کا اپنے بھائی یعنی کسی دوسرے مسلمان کی ایک گھر زمین پر بھی غاصبانہ قبضہ کرنا اور اسی سزا میں زمین کا وہی حصہ خیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا آج کل کے دور میں کتنا قامل نہیں ہے بیٹیوں کو حصہ نہ دینا کسی کمزور کی زمین دبا لینا اور ہمیں ذرا بھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں زمین کے حیرت اور دو عوامر اس کے اندر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اپنی فطری حیرت میں تخلیق سماوات کے دن زبانی اتبار سے بارہ مہینے کے عرصے میں تخلیق کی گئے یعنی زمین آسمان دونوں کو بارہ بارہ مہینوں میں پیدا کیا گیا ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے دریافت کیا کہ تخلیقی کائنات کے سلسلے میں زمین و آسمان کے ہر طبقے کے درمیان خالقے کائنات نے جو فصل یعنی فاصلہ رکھا ہے کیا وہ اسے جانتا ہے چلیں جی سب ساتھی آجائیں میرے ساتھ اور آئیں ایک چھوٹے سے بیٹ کو دیکھتے ہیں اتنا چھوٹا سا ہے زمین میں ڈالیں زمین میں پھوٹتا ہے تو دو طرفہ بڑھتا ہے زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے اپنی جڑوں سے پانی اور مانگ نیات لیتا ہے اوپر کی فضاء موافق ہو تو پھلتا پھولتا ہے ہر پھولتا ایک جیسا نہیں ہوتا کسی کی غزہ جڑوں میں اور سٹور ہوتی ہے تو کوئی پھولوں میں سے پھل نکالتا ہے ہر ایک کا اپنا الگ رنگ زائقہ اور خوشبو سوچے تو سہی نہ مٹی میں ایسا کچھ ہے کہ اس میں رنگ ہو نہ پانی میں کوئی اتنا زائقہ ہے اور نہ ہی ہوا میں رنگ ہے تو پھر یہ کہاں سے آتا ہے سب کچھ اس چھوٹے سے بیج کے اندر الکا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اوریجن دیکھیں اور اس کا ریزرل دیکھیں چھوٹا سا بیج اور ایک تناور درخت سبحان اللہ دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ اور جمالی ارز کو دیکھیں خوبصورتی دیکھیں آپ زمین کی کتنے مختلف سپیشیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور پھیلا دی ہیں زمین کے اوپر اور قرآن میں اس کا ورڈ یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مختلفاً الوانوہو یہ الوانوہو جائے نا یہ ورڈ یہ لوہن کی جمعہ اور یہ لوہن جو ہے وہ ہم نے کہاں پڑھا تھا سورہ بقرام انشاءاللہ جب ہم گائی کے بارے میں پڑھیں گے وہ پچھتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے تو اس ورڈ میں دو قسم کے معنی آتے ہیں ایک تو اس کا رنگ اور دوسرا ورائٹی یعنی قسم تو عربی ایک ایسی خوبصورت لینگوج ہے کہ اس میں اتنی ڈیپٹ ہے کہ بندہ جتنا سوچے نہ اتنا حیران ہوتا ہے اور صرف اگر رنگ کے لئے آپ یوز کریں گے تو سبغہ کا لفظ آئے گا مختلف الوانوہو یعنی مختلف رنگ اور قسم کی سپیشیز اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بکھیر دیئے ہیں اسے آپ انسانوں کو ہی دیکھ لیں ایک انسان دوسرے انسان سے کتنا مختلف ہے حتیٰ کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے ایڈنٹیکل ٹوینس بھی ایک دوسرے زمین ملتے کرتے ہیں نا اتفاق دیکھیں گے نا آپ نے ہمیں لائف میں یہ ساری چیزیں اتنی ویرییشنز اور اتنا تنور کوئی اور لاسکتا ہے یہ عام بات ہے ہی نہیں اور آپ انسانوں میں جن کو آپ کہتے ہیں یہ میرا سول میٹ ہے یعنی یا پھر کسے میں بہت زیادہ میرے کیمسٹری میچ ہوتی ہے کتنا ہی کوئی میچ ہو جاتے ہیں آپ اسے ٹین کونٹی دھرٹی فورٹی پرسنٹ پھر بھی اطلافیر آئے تو رہتا ہے یہ نا میج میں اور یہی زندگی کا حسن ہے اور یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک زبردست پلانر ہے جو کہ یہ سب چلا رہا ہے زمین کے بعد اب ہم آتے ہیں پہاڑوں کی طرف نزل دنائیں زراب پہاڑوں کے اوپر انس بن مالک کے حوالے سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو اس کے استقرار کے لیے پہاڑ تخلیق فرمائے اور فرشتے پہاڑوں کی تخلیق پر بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ارز کیا اے ہمارے رب کیا تُو نے پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں لوہا اس کے بعد فرشتہ نے پوچھا یا رب کیا تُو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا فرمائی ہے تو جواب ملا ہاں آگ اور جب فرشتہ نے پوچھا اور آگ سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز تو جواب ملا ہوا اس کے بعد جب فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور ہوا سے بھی زیادہ کوئی اور شدید چیز تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنے ذرا ہاں ہوا سے زیادہ شدید انسان ہے جو اپنے دائیں ہاتھ کی دائیں جانب کی چیزوں کو تصدیق کرتا ہے لیکن بائیں جانب کی چیزوں سے نگاہ چوراتا ہے یا انہیں مخفی رکھتا ہے انسان زیادہ کوئی شدید ہے ہی نہیں تسویر کے دو روخ ہیں دائیں جانب کی چیزوں کے تصدیق کرنا اور بائیں جانب کی چیزوں سے نگاہ چورانا یا پھر انہیں چھپا کے رکھنا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت جو ہے وہ اس میں کیسی ویریشن رکھی ہے سبحان اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے رنگ بھی بتائیں کہ کچھ سرخ کے ہیں کچھ سیاہ ہیں اس کے علاوہ قرآن میں جو پہاڑوں کا ذکر آیا ہے اس میں مختلف پہاڑ ہیں جن کا ریفرنس ہے آپ لوگ اگر کچھ ریکال کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں سور سکتے ہیں کہ کون کون سے پہاڑ جن کا ذکر آیا ہو صفا اور مربع کا آیا ہے عرفات کا آیا ہے تودے سینہ کا آیا ہے اور ایک جودی کا آیا ہے ماؤنٹ جودی کیا ہوا تھا ماؤنٹ جودی کے پہاڑ کے پہاڑ کیا ہوا تھا حضرت نو علیہ السلام کی کشتیاں کے رکی تھی اور تودے سینہ میتاؤ کا پتہ ہے یہ نا سارا اور صفا مربع جو ہے وہ حج میں ہیں اور عرفات بھی حج سے رلگڑ ہیں جغرافیہی مطالعے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ زمین کی تخلیق کے بعد کچھ نشیب بنے یعنی گہرائی اور پھر ان میں جھیلیں دریا اور سمندر بنے اس کو بیلنس کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اٹھائے اس طرح گہرائی اور انشائی کے درمیان توازن قائم ہوا ونہ زمین زلزلوں کی زد میں ہی رہتی اور شاید لائف یہاں ممکن ہی نہ ہو سکتی سورہ نبا میں آتا ہے اور پہاڑوں کو میخے بنایا کیسے میخوں کی دار دیئے ملکل اور نازیات مت ہے اور پہاڑوں کو قائم کیا جس طرح بحری جہاز لنگر انداز ہو جاتے ہیں اپنا اینکر ڈالتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم کیا جب قرآن کا انداز اتنا خوبصورت ہے ایسے ایسی تشبیحات ہیں کہ منہ حیران رہ جاتا ہے اگر سوچے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پہاڑ بنایا الحمدللہ اس کے بعد ہم لیکھتے ہیں سمندر اور دریا یعنی پانی کا ذکر آتا ہے سمندر اور دریا اللہ تعالیٰ جل شان ہو اپنے بلام پاک میں سمندروں اور دریاوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ان سے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ایسی چیزیں بھی حاصل کرتے ہو جن سے تم اپنے لباس بناتے ہو جو سمندر میں کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہو اور آسمان کی ستاروں سے راستے کی صحیح سنت معلوم کرتے ہو قرآن میں آتا ہے بحرین سے مراد سمندر اور دریاں ہیں سمندر کا پانی نمکین اور بازگاہ کڑبا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد والباہر المسجور کے بارے مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں ایک تو اس سے مراد وہ باہر ہے جو کہ آش کے نیچے ہیں اور دوسرا جس پہ زیادہ لوگ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ زمین کے سمندروں کو ہی باہر المسجور کہا گیا ہے سمندر پہ ذرا غور کریں سمندر بھی کیا بلا ہے اپنے سائز اور گہرائی میں یہ کوئی ساکت اجامت چیز نہیں ہے ہر وقت یہ ہے موشن میں رہتا ہے آپ میں سے جن جن کو سائل سمندر پہ جانے کا اتفاق ہوا وہ اس چیز کا انتاظہ بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس جا کے ایک خیبت سی تاری ہو جاتی ہے کیا لہریں کیسا شور اور اتنی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو انسانوں کے لئے مالو تجارت کے لئے اور نقلو حمل کا ذریعہ بنایا ہے اس میں خوراک رکھی ہے مشنیوں کے علاوہ بہت سے جانور ہیں کہ اگر مردہ نہ ہوتا آپ انہیں کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے بیش بہ موطی اور جوہرات پر دکھی ہیں جو کہیں اور سے انسان کو نہیں مل سکتے اگر سمندر مسخر نہ ہوتا تو اس میں ہم سواری کیسے کرتے کشنیاں کیسے چلاتے اس میں اگوتہ خوری کیسے کرتے مچھلیاں کیسے پکڑتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حسان ہے کہ اس نے اس کو مسخر کر دیا اور کبھی آپ نے نقشہ دیکھا ہو تو دلیاوں کا جال اس نقشہ میں ایسا لگتا جیسے انسان کا سرکیولیٹری سسٹم کیسے ایک اندر سے ایک آپ کی جو ہے وہ ٹرائیوٹریز نکلتی جاتی ہیں اور سراب کرتی جاتی ہیں جیسے انسان کا خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے جسم میں تو کیا خوبصورت آگے کتاب میں مسمندروں کی یوگرافیائی معلومات ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی مسلح نے یہ ضروری سمجھا کہ اس وقت کی جدید علم کو اس کتاب میں کلم مند کیا جائے مسانہ نے سمجھوں کو شرکی اور غربی حساب سے تقسیم کیا اور اس وقت کا جو غربی سمندر تھا بحر اوکینوس اس وقت جو ہے وہ سفر کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کی رہریں بہت انچی ہوتی تھی اور بحر مردار جیسے جس کا ذکر آتا ہے ڈیڈ سی وہاں پہ تو کہتے ہیں لائف ہی نہیں پائی جاتی اس کے علاوہ کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ مد و جذر جیسے چاند کی طاقت سے پانی سمندر میں چڑھتا ہے جس مد کہتے ہیں اور اس کے بعد جونی چاند گھٹنا شروع کرتا ہے پانی کا لیول بھی تھوڑا کام ہوتا جاتا ہے اس کی ویوز کا اور اسے جذر کہتے ہیں آگے ایک حدیث آتی ہے جو کہ صحیحین میں درش ہے مالک بن سعصہ کے حوالے سے بیان ہوئی ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا صدرت المنتحہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی جڑ سے دو دریا پوشیدہ طور پر اور دو دریا زہری طور پر نکلتے ہیں جو دو دریا پوشیدہ طور پر صدرت المنتحہ کی جڑ سے نکلتے ہیں وہ جنت میں بہتے ہیں اور جو دوسرے دو زہری طور پر نکلتے ہیں وہ نیل و فراب کی شکل میں زمین پر بہتے ہیں ابن ابی سلمہ کے حوالے سے ایک اور حوایت ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے جاری ہونے والے چار دریا نیل، فراد، سیہون اور جیہون ہیں اس سے پہلے کہ ہمیں ان چار دریاؤں کو دیکھیں ہم ایک فیکٹ ایکسٹیبلش کر لیتے ہیں ایک نتیجہ آخذ کر لیتے ہیں کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنیا کے پھلوں کو جنت کے پھلوں سے تشبیح دی ہے ہو سکتا ہے کہ ان چار دریاؤں کو جنت کے دریاؤں سے تشبیح دی گئی ہے جیسے آپ نے گرمی کشیدت کو بھی جنیا کی گرمی کشیدت کو جہنم کی گرمی کشیدت سے تشبیح دی ہے تو یہ ایک ریفرنس کے دور پر دیا جا سکتا ہے اب آتے ہیں پہلے دریاؤں نیل کی طرف دلائر ہی بارے میں مصنف نے بتایا کہ جبال کمر سے نکلتا ہے اور پانچ چھوٹے دریاؤں میں شامل ہوتے ہیں سودان سے دبرتا ہے حپشا کو بھی سراب کرتا ہے اور مصر کے آخر میں جا کے دو اسنوں میں تقسیم ہو کر یہ سم مندر سے جاملتا ہے دریاؤں نیل اس کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر بن الاس نے مصر فتح کیا تو وہاں ایک بستی تھی قیبتیا تو اس کے لوگ ان کی عمر بن الاس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر دریاؤں نیل ساعت کے دوران میں کچھ حرصے کے لئے خوش ہو جاتا ہے تو ہم پانی کے تلاش میں دو در مارے مارے پھرتے ہیں اور اس دریاؤں میں اس وقت دوبارہ پانی نہیں آتا ہے جبتا ہے کہ ان اس میں خوشبویات یا نفیس ترین پارشجات نہیں ڈالتے یعنی اپنی ویلیوبل تنگز اس میں ڈالتے ہیں تو پھر اس میں پانی آتا ہے ان لوگوں کی یہ بات سن کر عمر بن الاس نے ان کی تبہم پرستی کے بارے میں خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تحریری تلا دی گئی لکھے بھیجا اس کے جواب میں حضرت عمر نے جو خط لکھا اس کے ساتھ ایک آغز کا ٹکڑا بھی رکھ دیا جس میں انہوں نے دریائے نیل کو یوں مقاطب کیا سنے ذرا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا اور خوشک ہوتا ہے تو خیر لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو اس کی مرضی اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے یقینا یہ ہے کہ تو ہمیشہ بہتا رہے اور کبھی خوشک نہ ہو اور میں بھی اس سے تیرے ہمیشہ جاریانے کی روا کرتا رہوں راوی کا یہ بیان ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر کا یہ خط عمر بن الہاس نے دریائے نیل جو کس پخت خوشکا ڈالا تو دریائے نیل میں فورا ہی پانی آگیا اور اس کے بعد سے اب تک دریائے نیل کا بھی خوشک نہیں ہوا تو یہ اتنا زیادہ رومٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی حکم سے چلتی ہے اور ہم توہمات سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے نیل کے بعد حدیث میں جسے دریائے کا ذکر تھا وہ فرات ہے فرات جو ہے وہ روم سے نکلتا ہے اور کوفہ سے گزرتا ہے عراء کے راستوں سے اور اس کے بعد سیہون کو سیہان یا آج کل اس کا جو میں نے ریسرچ کی اس میں ریور سائر کی نام سے اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی روم سے نکلتا ہے اور اس پاکستان وغیرہ کے راستے ادھر سے ادھر بھی اس کا کچھ حصہ آتا ہے اور جیہان یا جیہون جو ہے وہ ایمیو ریور آج کل اس کو کہتے ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے دونوں طریق طریقی بھی ہوتی ہیں تو یہ جو کچھ علم جو کہ میں نے انٹرنیٹ سے دیکھ کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد زمین پہاڑ سمندر پر دریا ان کی تخلیق اور ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد اب ہمارا کرنے کا نام یہ ہے کہ ہم اس پر تفکر کریں یہ پورا ہفتہ انشاءاللہ ہم جب بھی گزرے کئی جگہ سکسی درخت کو دیکھیں میں بھی اور آپ بھی پانی کو دیکھیں پہاڑوں کو دیکھیں کچھ بھی دیکھیں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میرے لئے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لئے مسخر کر دیا تو پلیز ضرور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا امپورٹنٹ بنایا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے لئے کام کریں اور آپ کیا کام کریں اس پہ ضرور سوچے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے افتے پر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ مثبت اندل موت بلاہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر وکا وانا توب ہوئے لگے